اسلام علیکم فرنس ہاور یو کیسے آپ سب لوگ تو برڈ مین ونس اگین اور آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں لوری کیٹس کے بارے میں ہوگا تو لوری کیٹس جو ہیں میں سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کا جو سائنٹیفک نیم ہے وہ لورینی ہے اور ہائیر کلاسیفیکیشن کے اندر لورینے انہیں کہا جاتا ہے ان کی کلاس شو ہے وہ ایویز ہے فیملی جو ہے سٹینسٹے ہے اور ان کی ملٹپل ویرائیٹیز موجود ہیں سب سے پاپولر جو کہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہے اس ویڈیو کے اندر وہ ہے ریمبو لوری کیٹ اس کے علاوہ ٹرائکالوجی لوری کیٹ ہے ریڈ لوری ہے لوریلس ہے بلیک کیپ لوری ہے آپ کے پاس جو ہے یلو سٹیک لوری ہے مطلب بہت زیادہ ٹائپس جو ہیں ان کی آپ کو نظر آئیں گی لوریز جو ہیں لوریز یا لوری کیٹ جو ہیں یا بیسیکلی آئیلینڈ جو ہیں آئیلینڈ ٹروپیکل آئیلینڈز کے اندر یہ زیادہ تر پائی جاتی ہیں اور ساؤت پیسیفیک اور آسٹریلیا کے اندر یہ سچ زیادہ موجود ہیں زیادہ تر ان کی جو تعداد ہیں وہ اس ٹائن کے اوپر بہت زیادہ خطرے کے اندر ہیں کیونکہ ان کا جو ہیبیٹیٹ ہے وہ وڈ کے ڈیمانڈ کے وجہ سے ختم کیا جا رہا ہے تو بلوگنگ کی وجہ سے اس کے علاوہ ان کی چو کے بہت زیادہ سٹرائکنگ بیوٹی ہے ان کے ایڈز کیے جاتے ہیں نیچ میں سے اور ان کے چکس جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ سٹوری کیے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جو ہیں ان کی تعداد جو ہیں وہ بہت زیادہ کم ہوتی جا رہے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو ڈیفرنٹیٹ کر دوں کہ آم طور پر لوری یا لوری کیٹ جو ہیں ان دونوں کو کہا جاتا ہے لیکن ان دونوں کے اندر سمال ڈیفرنس ہے جو میل ڈیفرنس ہے وہ تین ہے بسیکلی ٹیل کے اوپر سائز کے اوپر اور پلومیچ کے اندر جو آپ کی سپیشیز وہ ان کی لاؤگر ٹیپٹنگ ٹیلز ہو چی ہیں ان کو جنرلی ریفر کیا جاتا ہے لوری کیٹ کے پور سے اور جو دن کی شارٹ راؤنڈی ٹیلز ہوں انہوں لوریز کہا جاتا ہے آسٹریلیا کے اندر عام طور پر لوریز ہی بولا جاتا ہے سائز کے اندر یہ ہیں کہ جو لوریز ہیں they tend to be bigger in size اور جو لوری کیٹ سے ان کا سائز تھوڑا سا سمال ہوتا ہے پلومیچ کے اندر میں بتا دوں کہ most لوریز are red with patches of yellow تو وہ لوریز جو ہے mostly جو کہ آپ کو نظر آئے red اور patches ہوں yellow کے purple کے green کے تو وہ آپ ان کو لوریز کی category میں ڈالیں گے لیکن وہ لوری کیٹس جنہیں کہیں گے ہم وہ ہوں گے جن کے green patches زیادہ ہوں اور red اور yellow کا mixture ہو but یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ جو ہے آپ کے exceptions آ جاتی ہیں ایک چیز جو میں آپ کو invert کے بارے میں بتا دوں اور جس کو میں بہت زیادہ object بھی کرتا ہوں جب مجھ سے لوگ لوری کیٹس کے بارے میں یا لوریز کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کی جو tongue ہوتی ہے میں آپ کو ایک picture اس time پہ آپ کو screen پہ show ہو رہی ہوگی ان کی tongue جو ہے اللہ تعالیٰ نے brushed قسم کی tongue بنائی ہے ان کی tongue کے آگے brush لگی ہوئی ہے یہ اور کسی parrot کے آگے brush نہیں لگی ہوئی جیسے آپ کو ایکلیکٹس کی جب میں نے ویڈیو بنائی تھی تو آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا کہ اس کی dietary requirements بہت مختلف ہیں but at the end of the day ایکلیکٹس جو ہے وہ solid food ہی کھاتا ہے as far as lorikeet is concerned lorikeet جو ہے وہ solid food نہیں کھاتا it's a nectar based bird nectar کی بات آتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو liquid دینا ہے اب market کے اندر harrison's کے آپ کے پاس جو ہے کیٹی کے بھی آئی ٹھنگ سو آویلیبل ہیں روپرین کے بھی آئی ٹھنگ ہیں versus laga کے میرے خال سے نیکٹر مطلب بہت سیئے سی وارائٹیز ہیں جس میں آپ کو نیکٹر بہت easily آویلیبل ہے اس کے باوجود جو کہ اب جب کہ آپ کے پاس professionally prepared nectar آویلیبل ہے آپ پھر بھی جو ہے سیڈز ان کو کھلائیں یہ بہت بڑی غلطی ہے ایک average life اس bird کی جو ہے تقریبا 30 to 35 years کے اراؤنڈ ہے اور جب آپ اسے سیڈ کھلاتے ہیں تو آپ یاد رکھیں کہ آپ اس کی life کو تقریبا 5 years تک لے آئے ہیں یہ چیز بہت میں جتنا بھی stress کروں کم ہوگا کہ آپ نے اس bird کو سیڈ دینا ہی نہیں ہے آپ سیڈ یہ سمجھیں کہ آپ نے ایک یا دو دانے ہفتے میں کھلا دی ایک یا دو sunflower سیڈ میں کہہ لوں سیڈ ایٹنگ bird ہی نہیں ہے یہ وائلڈ کے اندر سیڈ کھاتا ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا ہی نہیں کیا سیڈ کھانے کے لئے اس کی brushed قسم کی زبان ہے یہ nectar کو پسند کرتا ہے اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کہ ہم گھر میں جو ہے جوسز بنا لیں گے ان کے لئے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں جن کو میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میری بات ہوئی وہ کیا کرتے ہیں پانی لیتے ہیں کیونکہ میں منع کر رہا تھا ان کو کہ مت لکھو لوری کیٹ کو بہت مشکل ہے اس کو رکھنا اس کے میں اور بھی کچھ ریزنز آپ کو ایک اور popular ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں کیا میں نے کہ اس کا فوڈ بہت مہنگا پڑے گا تو مت رکھو اس کو ٹھیک ہے نا ان لوگوں کے لئے چھوڑ دو جو کہ اس کو nectar وغیرہ daily basis پر دے سکتے ہیں وہ کہاں نہیں نہیں nectar بنانا تو بڑا آسان کام جی میں نے کہاں کیسے آسان کام میں جی پانی لو بیچ میں چینی ڈال دو اچھا تو جنہاں بھی اس سے nectar بولا جاتا ہے جب آپ پانی میں چینی ڈال دو ایسے بندے کو یہی نہیں پتا کہ برڈ کی بوڈی سے ہیں وہ شگر کو پیرٹس کی جو بوڈی سے میں پیرٹس کے اوپر بات کروں گا میں ام ناٹ اسپیشلائیز ان برڈز ان جنرلی کے ارہا تھاؤزنڈ آف اسپیسیس آف برڈز آم این ڈے ورڈ پیرٹس کی بوڈیز جو ہیں وہ شگر کو پروپرلی میٹابولائز نہیں کر سکتی صحیح سے ڈائیجس نہیں کر سکتی ٹھیک ہے جس طرح ڈائک ان کی جو لیکٹوز ہے جس طرح اور کچھ اور جیسے چیز ہو گیا ان کا پھر بھی کسی حد تک کر لیتی ہیں لیکن دودھ کے اندر جیسے نہیں کہ سکتی اسی طرح شگر بھی ان کی بوڈی کے لئے ٹھیک نہیں ہے ایون جو آپ فروٹس دیتے ہیں جو کہ انسانوں کے لئے بنے ہوئے ہیں یہ پیرٹس کے لئے اچھے نہیں ہیں اور اس کی ایک ریجن یہ بھی ہے کہ وائلڈ کے اندر پیرٹس کچھا فروٹ جو ہے درخت سے توڑ کے کھاتے ہیں اس کی ریجن ہی ہوتی ہے کہ کمپیٹیشن کم ہوتا ہے جس ٹائم پر کچھا فروٹ ہوتا ہے تو چیزیں اس کی طرف مطلب نہیں آتی دیکھیں کیڑے نہیں آتے دوسری چیز یہ ہے کہ جو باقی انیملز ہیں بندر ہو گئے اور جتنی مخلوقات ہیں جنگل کے اندر وہ کچھے فروٹ کی طرف نہیں آتی پیرٹس کچھا فروٹ کھاتے ہیں جب وہ پک جاتا ہے تو وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ پکنے کے بعد کمپیٹیشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ چیز یاد رکھیں کہ آپ نے یہ حرکتیں بھی نہیں کرنی کہ پانی میں چینی ڈال کے دی اور یا پھر آپ نے جوسز گھر میں اپنے اپنے بنا کے دے رہے ہیں دیکھیں کسی حد تک اگر آپ کوئی بہت زیادہ پروپر ریسرچ کریں تو کسی حد تک آپ کوئی نزدیک ترین چیز بنا لیں گے بٹ سٹیل اٹس بیٹر کہ آپ پروفیشنلی پرپیرڈ نیکٹر جو ہے وہ مارکٹ سے لیں نیکٹر is a totally different thing than جوسز اب ایک اور نقصانی ہے کہ یہ ایک ایسا برڈ ہے جو کہ آپ گھر کے اندر نہیں رکھ سکتے مطلب ایک بندہ جو ہے وہ گھر کے ٹی وی لاؤنج کے اندر یا ڈرائننگ روم کے اندر یا ڈائنگ روم مطلب کسی اندر کی جگہ پہ آپ نہیں رکھ سکتے اسپیشلی جہاں پہ کارپٹ یا پیچھے وال ہو اس کی ریزن یہ ہے کہ چونکہ یہ اب میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک نیکٹر بیسٹ برڈ ہے نیکٹر بیسٹ برڈ ہے تو اس کا مطلب وہ جوسز پیتا ہے اور جب وہ جوسز پیتا ہے تو اس کی پوپ جو ہے وہ 45 ڈگری کے انگل کے اپر جو ہے وہ آپ سمجھنے کے سکوٹ کرتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو والز ہیں ارد گیرد تکینہ وہ بھی جنڈی ہوتی ہیں اور ایون آپ اگر اس کے سامنے کھڑے ہیں اور اس میں پوپ کر دینا آپ پہ تو آپ کی بھی سارے کپڑے جنڈے ہو جائیں گے تو یہ یاد رکھیں کہ یہ چیز باقی برڈ سے اس میں بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہے دوسری چیز ہے کہ اس برڈ کو رکھنے کے لئے آپ کو بڑی جگہ چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ اینجیٹک برڈ ہے اس کی قسم کی اس کی وائس ہوتی ہے آرام سے یہ بلکل نہیں بیٹھتا جیسے کونجورس ہیں اسی طرح لیکن آپ سمجھ لیں اس کے فیکٹر کو بھی آپ ملٹیپلائے کر دیں بہت زیادہ تو یہ اس قسم کا برڈ ہے کہ یہ آرام سے ایک سیکنڈ مینی ڈیٹ اور بہت زیادہ ادھر ادھر بھاگنے والا بلٹ ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو برڈ کی ڈائیٹ سے مطلق تھوڑی بہتی انفرمیشن دے دی ہے ڈائیٹ کے مطلق میری اور بھی بہت زیادہ ویڈیوز آویلیبل ہیں میں ان کے اندر آرلیڈی ڈسکس کیا ہوئے آپ ان ویڈیوز کو بھی رجوع کر سکتے ہیں اگر آپ کو ڈائیٹ کے مطلق اور زیادہ انفرمیشن چاہیے اور اب میں آپ کے ساتھ جو ہے اس کی کچھ نہ کچھ اور ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور بریڈنگ کے بارے میں بھی اور نیکسٹ باکس کے سائز کے بارے میں بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا تو جناب سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں کہ بات کر لیتے ہیں بریڈنگ کے بارے میں برڈ میچور ہوتا ہے ایٹین ٹو ٹوئنٹی فور منٹس کے اوپر مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کے آتے ہیں تقریباً دو سال ٹھیک ہے نا دو سال سے تھوڑا کم اور ٹو ایئرز جو ہے وہ اس کی بڑی گوڈ ایج ہے تو دو سال کا جب یہ برڈ ہوگا تو یہ سیکشولی میچور ہو جائے گا اور اس ایج کے اوپر یہ برڈ جو ہے وہ بریڈ کر سکتے ہیں برڈ جو ہے میں جنڈر کے اوپر بات کر لیتا ہوں کہ برڈ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کا مطلب اسے بولتے ہیں مونو مورفک ٹھیک ہے نا مونو مورفک برڈ ہے میل اور فی میل دونوں ایک کی طرح کے ہوتے ہیں اگر میل اور فی میل ایک کی طرح نہ ہو تو انہیں ڈائی مورفک کہا جاتا ہے میوٹیشنز جو ہیں ان کی اویلیبل ہیں بالکل ان کا ٹیمپرمنٹ کے اوپر میں بات کرتا ہوں کہ یہ ایسا پیٹ کے طور پر بھی بہت زیادہ پاپولر ہیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہارڈی برڈ ہیں بیماری ہیں اتنی جلدی نہیں لگتی ہیں بریڈر اچھی بریڈر ہیں ایزیلی بریڈ کرتے ہیں اور پرائیس کیوں زیادہ ہے کیونکہ ایک تو خوبصورت ہے اور دوسرا ہمارے پاکستان کے اندر سپیشلی لوگ سیڈز کی بیش پر بریڈ کرواتے ہیں یقین کریں آپ کو کوئی ایسا بندہ بتا دیں مجھے مطلب لوگ مارکٹ میں لکھا ہوتا ہے ادھر ادھر بیچ ہوتے ہیں کہتے ہیں یا یہ سیڈز تو کنورٹیڈ لوری کیتے ہیں ایک چیز رہت ہوئی ہے میں تو اس چیز پر بار بار بات کروں گا کوئی تنگ بھی ہوتا ہے تو ہوتا رہے لیکن یہ چیز میں بار بار اس لئے ہم سے سائز کر رہا ہوں کی یہ امپورٹنٹ ہے آپ سیڈز نہ کھلائیں اس پر کو یہ نیکٹر 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 بیس پڑھ رہا ہے آپ نے اس کو نیکٹر بھی دینا ہے تو ہم بات کر لیتے ہیں اس کے اس کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نیسٹ باکس کا سائز کیا ہونا چاہیے نیسٹنگ منٹس یوں ہیں اس کے اپروکسیمیٹلی جولائی سے دسمبر کے درمیان ہے لیکن پاکستان چونکہ نورتن ہیمسٹریر کے اندر آتا ہے نیٹ پر آپ سائز کر سکتے ہیں کہ نورتن ہیمسٹریر سے کیا مراد ہے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا سردیوں کا موسم ختم ہوتا ہے اور آپ کا سٹارٹ ہونے لگتا ہے گرمی کا جو بہار کا موسم ہے اور اس سے تھوڑا سے پہلے جو خزا کا موسم ہے یہ بریڈنگ کے لیے بہت ہی ٹاپ کلاس سیزن ہوتا ہے اور اس میں ایڈیس سیزن پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور کراچی کا جو موسم ہے جو میرے کراچی کے بھائی جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کراچی کا موسم سالہ سال اپروکسیمیٹلی ایک ہی طرح ہوتا ہے تو آپ لوگ یہ سمجھیں کہ آپ لوگوں کو خود ہی ایک ایسا سیزن ڈیفائن کرنا ہے کہ سال میں ایک ہی دفعہ یا دو دفعہ آپ برڈز کو بریڈ کر آئیں چونکہ موسم ایک ہی طرح ہے اور زیادہ فرق نہیں آتا ہے اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ آپ سارا سال برڈز کو بریڈ کروا رہے ہیں ایون چوہ لوگ جنہوں نے سائٹ بائی بات آ رہی ہیں کہ کوکٹیلز وغیرہ رکھے ہیں اور اس کو کانٹینیویسلی بریڈ کر رہے ہوتے ہیں تو جولائی ڈیسیمبر نارمل ہے لیکن میں یہ ریکومنٹ کروں گا کہ نمبر ڈیسیمبر کے آخر میں جنوری کے آخر سے لے کے آپ اپریل تک بریڈ لے سکتے ہیں بہت زبردست موسم رہے گا لینٹھ یا ڈیپتھ جو ہے نا وہ اپروکسیمٹلی تھری انڈیڈ میٹر بارہ انچز کے برابر ہونی چاہیے انٹرنیل ڈائی میٹر آٹھ انچ ہو اور ڈائیمنشن جو ہیں وہ ایٹ انچ سکوئر کے اگر برابر ہو تو انٹرنس ہول آپ ڈائی سے تقریباً تین انچ یا 2.25 انچ سے 2.25 انچ کا ہونا چاہیے انسپیکشن کے لئے بھی اگر آپ بنانا چاہیں کوئی ہول تو چار انچ کا ہول بھی بنا سکتے ہیں ٹاپ سے میں ریکومنڈ نہیں کروں گا نیسٹ باکس کو کھولنا کیونکہ اس سے پارٹ ڈر جاتے ہیں آپ سائٹ سے کھولنا بنائیں اور اس کے علاوہ میں نے الگ ویڈیو بنائی ہے کہ نیسٹ باکس انسپیکشن کا پروٹوکول ہے پورا اس پروٹوکول کو فالو کریں اس میں شاٹلی پھر ریوائز کر دیتا ہوں کہ آپ ایک ہیبٹ بنائیں کہ برڈ جیسی ہی آپ باکس لگائیں روزانہ ناک کریں کھولیں اس کو آواز دیں پہلے اور سلولی کھولیں تاکہ برڈ آدھی ہو جائے آدھی ہوگا تو اس کے بعد آپ کچھ بھی کریں گے اس کے پاس اگس نہیں ہوں بچے بھی ہوں اپنے بچوں کو بھی کوشن کرے گا اگس کو بھی نہیں لیکن جیسی وہ اگس دے یا بچے نکلیں اور اس کے بعد آپ لوگ یہ اس قسم کی حرکتیں سناٹ کریں گے کہ آکے باکس کھولیں تو برڈ ڈر جائے گا اور اس کی وجہ سے ٹور سکتا ہے اس کا جو اگس بخیر ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے میں کچھ اور چیزیں بتا رہتا ہوں کہ نورملی کلچ جو ہے کلچ سے مراد یہ ہے کہ ایک ٹائم میں برڈ کتنے اگس دیتا ہے وہ ٹو ہوتے ہیں اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ ایکسپیرینسڈ ہیں میں ریکومنڈ نہیں کروں گا ایکسپیرینسڈ ہے تو آپ لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگس جو ہیں ان کے نورملی ٹو اگس یہ دیتے ہیں ٹھیک ہے جو میں نے آپ کو ایکریزن بتایا تھا کہ یہ برڈ ایکسپینسیف کیوں ہے زیادہ اس کے ایکریزن یہ بھی ہے کہ پر کلچ یہ ٹو اگس اٹھا موسٹ دیتا ہے انکیوبیشن پیریڈ پرنٹی فور ڈیز ہے جو کہ بہت ہی کامن ہے آسٹریلیا کے بہت سے پ فلیجلنگ ٹائم فلیجلنگ سے مراد یہ ہے کہ جس ٹائم پر ان کے فیدرز جو ہیں وہ تقریباً نکل آتے ہیں وہ تقریباً ایٹ ٹو نائن ویکس ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپروکسیمیٹلی یہ آ رہا ہے آپ کے ٹو منٹس آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ون ٹو ٹو ویکس ان کو لگتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہونے کے لیے مطلب سیلف پیام زبان میں جسے کہتے ہیں میں اس کو ویننگ سٹیج بھی بولتا ہوں کہ وینڈ اس ٹائم پر پیرٹ ہو جاتے ہیں آہ آہ یہ ہی موٹی موٹی چیزیں تھی ہیں بولت کے بارے میں آہ ہائٹ سوری میں نیسٹ باکسی بتانا دے گیا تھا 1.8 to 1.5 میٹرز کا جو ہے آپ نیسٹ باکسی یوز کریں آہ یہ چیزیں ہیں لوری کیٹس کے بارے میں آہ میں آپ کو ایک دفعہ کچھ لوری کیٹس کے نام بتا دیتا ہوں آہ آہ آپ لوگ اگر انٹرنیٹ پر سرچ کرنا جائیں تو آپ بعد میں دیکھ بھی سرچے ہیں بلیک کیپ لوری ہے آہ بلیک لوری آہ بلیک وینڈ لوری بلو ایرڈ لوری بلو سٹیک ارد لوری حقیل رڈی پھر سٹیک Repeat Nil 초 کچھ لوری بلو سٹیک لوری بلو سٹیکی لوری جانیٹ کچھ لوری تھی بلی OP یک من چوب رقیتس لوری قباً czy بینر ایرد لوری کیٹس کے لوری کیٹس لوری، 10.2 كبباً ، 4.5% لوری کیٹس لوری کیٹسی ، 1.633 ،tight لوری کیٹس سٹیک لوری کے بلھے كنت لوری کیتس کچھ لوری کیٹس ریسٹڈ لوری کیٹ ریڈ کولرڈ لوری کیٹ ریڈ لوری سکیلی بریسٹڈ لوری کیٹ سٹیلا لوری ویریڈ لوری وائلیٹ نیکٹ لوری یلو بیبڈ لوری یلو سٹیک لوری سوری اگر زیادہ ہو گئے ہیں تینکیو بری مچ فور واشنگ دس ویزیو تینکیو بری مچ فور بیرنگ اپ ویڈ می سبسکرائب جرور کیجئے گا اور کوئی قویسٹنز ہیں لوری کیٹ سے متعلق یا جنرل پیرٹس کے متعلق تو آپ میرے فیس بک کا پیچ بھی فالو کر سکتے ہیں اور میرے یوٹیوب پہ ڈائریکلی کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میرا ایک ورڈ سیپ گروپ بھی ہے جس میں آپ لوگ سیل اور پرچیس کر سکتے ہیں سیل اور پرچیس تقریباً سارا دن جاری رہتی ہے روزانہ 24x7 جاری رہتی ہے آپ لوگ وہ بھی کر سکتے ہیں thank you very much once again for watching goodbye allah hafiz